اعوذ باللہ منشہ اتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کا بھئی مذہر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر آپ کی خزمت میں حاضر ہو چکا ہے تو آج کل آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ بچوں کا سیزن چل رہا ہے تو بچوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے بچوں کی ویڈیو لوگ دیکھنا پسند کر رہے ہیں اور بچوں کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں یعنی کہ جو بھی بندہ سرچ کر رہا ہے بچوں کی حوالے سے ہی سرچ کر رہا ہے تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہوگی اور جو بھی بندہ یہ ویڈیو دیکھ لے گا انشاءاللہ وہ اس کے اندر یہ نہیں کوئی بات رہ جائے گی کہ ہم بچوں کے حوالے سے کچھ جاننے سے رہے گئے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اکثر کافی سارے میرے بھائی یہی کمیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مظہر بھائی کون سی نسل کا بچہ اچھا ہوتا ہے سندھی پنجابی یا پھر کوارٹی تو ساب سے پہلے جو ہے میں ان کو یہی کوسٹن ان کے کوسٹن کا جواب میں دیتا ہوں کہ جو ہے نا ساب سے بہتر جو نسل ہے وہ سندھی پائی جاتی ہے سندھی سے بڑھ گر اور کوئی تیتر جو ہے اچھا نہیں ہوتا کوارٹی ہے یا دیسی ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے لیکن سندھی جو ہے وہ آپ شوق کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر اس کے بعد میچوں کے لیے بھی آپ اس کو پہل سکتے ہیں تو ایک تو یہ کے لیے رو گیا کہ سب سے بہتر جو ہے سندھی نسل بہت اچھی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ سندھی کے اندر کافی ساری قسمیں پائی جاتی ہیں جیسے کہ چنگا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کہلے شیدی ہوتا ہے اس کے بعد گھانگس ہوتا ہے اس طرح سے کافی ساری جو ہے قسمیں ہوتی ہیں تو سب سے اچھی جو چیز ہوتی ہے سب سے اچھا جو پرندہ ہوتا ہے وہ یہ نسل ہوتی ہے کہ میرا بھائی چنگا چنگا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو آپ اگر چھوٹا بچہ لے کے پالتے ہیں آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بال کرتے ہیں تو چنگا ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ سمجھ لے آپ اس کو میچوں میں لگا سکتے ہیں اکثر جو میرے بھائی میچ میں لے کے جاتے ہیں وہ چنگا لے کے جاتے ہیں کیونکہ چنگا جو ہے بہت اچھی نیاب قسم کی نسل ہے جو کہ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ بولنے والی نسل ہے اس کے بعد گانگس ہے یا شیدی ہے یا پھر سمجھ لے سپیری ہے اور بھی کافی ساری کسمیں پائی جاتی ہیں تو دیکھیں میں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی اپنی خود کی کیر ہوتی ہے اب کافی سارے میچ میں نے دیکھے ہیں گانگس جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی جیتے ہوں ہیں اس کے بعد شیدی بھی ہیں کافی سارے آپ کہہ لیں کہ میں جو ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں پرندے جو ہے کہ میں جیتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں لیکن وہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی خود کی کیر ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرندے کو کتنا ٹائم دے رہا ہے کتنا ٹورہ دے رہا ہے کتنی اچھی حفاظت کر رہا ہے کون سی خوراک کون سے موسم میں دے رہا ہے اور کس طرح سے دے رہا ہے یہ ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے جس کو جتنی زیادہ معلومات ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ جو ہے بڑھ کے اپنے پرندے کی حفاظت کرتا ہے اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے بھائی جن کو شوق تو ہوتا ہے ان کے اندر دیکھیں ان کو کافی زیادہ جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر جو ہے کہ میں بھی کالا تیتر رکھوں بچہ لوں اس کو پال فوس کے بڑھا کروں تو دیکھیں یار انسان جتنی دیکھ لیں کہ محنت کرے گا نا میں آپ کو ایک سیدھے الفاظ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی پودہ لگاتے ہیں تو اس کو آپ پانی دیں گے تو انشاءاللہ وہ آگے جا کے آپ کو پھل دے گا اگر آپ پانی نہیں اس پودے کو دیں گے تو وہ آپ کو پھل نہیں دے گا تو یہی مثال ہے کہ کوئی بھی جانوار ہے کوئی بھی چیز ہے اس کے آپ جتنی اس کو اچھی محنت دیں گے جتنا اچھا دانہ پانی دیں گے جتنا اچھا اس کو ٹورا دیں گے تو کالا تیتر ایک چیز سب سے زیادہ مانگتا ہے کہ ٹورا اس کو جتنا آپ زیادہ دبا کے دو گے اتنا ہی آپ کا فرندہ جو ہے بیسٹ طریقے سے آپ کی جو ہے نا سمجھ لیں کسی بھی میچ میں لے کے جائیں کہ آپ کو شرمیندہ نہیں ہونے دے گا تو چھوٹا بچہ ہے نا آپ کوشش کریں چھوٹا بچے کوئی شروع سے کوشش کریں کہ اس کو دو ٹیم ٹورا دیں دو ٹیم اچھا جو ہے اس کو دانہ دیں اس کی اچھی حفاظت کریں اور میں ہر ویڈیو کے اندر جب سے یہ بچوں کا سیزن سٹارڈ ہوا ہے بچوں کی ویڈیو بنا رہا ہوں ہر بندے کو تقیید کر رہا ہوں کہ میرا بھئی بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو تقریباً تین ڈائی تین مہن تک آپ نے پانی نہیں پھلانا ہوتا اگر آپ پانی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے تو آپ تقریباً ڈیٹھ دو ہفتے کے بعد پانی اگر دیتے بھی آنا تو اس طرح سے دیں جیسے ایک برسات کا کترہ ہوتا ہے نا اس طرح سے اس کی چونچ میں لگنا چاہیے پانی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ پانی دیں گے تو آپ کے پرندے کو نزلہ ہو سکتا ہے نزلہ ہو گیا تو چھوٹا بچے کا نزلہ کنٹرول نہیں ہوتا تو میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں بار بار ایک ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ اس کے اوپر عمل کر لیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو اس میں بھئی میرا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کا ہی فائدہ ہوگا اگر آپ نہیں عمل کرتے تو اس میں آپ کا نقصان ہوگا تو جن لوگوں نے ہماری باتوں کے اوپر عمل کیا وہ آج الحمدللہ خوش بھی ہیں اور دعائیں بھی دے رہے ہیں اور مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آج کی بس یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جانے سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور نئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تو اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ